سید جلال الدین سرخ پوش بخاری علیہ رحمہ ظاہر ہے آج ان کا 753 عرص ہے اور اس وقت تو عرص شریف میں اکرانوں کی کچھ اور ہوں گی تو ایک تو یہ کہ بریادی طور پر جو آپ کا خاندانی تعریف ہے وہ کیا ہے ذرا یہاں سے آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمہ اللہ قدرت کا حسین انتخاب تھے اور اللہ تعالی نے آپ کو انسانیت کے لیے جلا دینے والا فکری اور روحانی مربی کے طور پر چن لیا تھا اس لیے آپ کی شخصیت کے موافق آپ کو ہر اس فضل سے نوازا جس کی ضرورت تھی اس بے سے ایک فضل آپ کا سلسلہ نصبی ہے آپ حسین ہی سید ہیں ماشاءاللہ اور آپ کے سلسلہ نصب میں حضرت امام علی نقی پھر امام محمد تقی اور حضرت امام علی رضا کے ثرو آپ کا سلسلہ نصب سیدنا امام حسین تک پہنچتا ہے سبحان اللہ میں ارز کر رہا تھا کہ کسی بھی بڑی شخصیت کے لیے اس کے گھر کی تربیت بنیادی زینہ ہوتا ہے بالکر چی سب سے پہلی اینٹ اس امارت کی یہاں رکھی جاتی ہے آہا تو اللہ تعالی نے آپ کو جو گھر کا محول دی آپ کی والدِ گرامی حضرت علی ان کا نام بھی علی تھا وہ اپنے وقت کے ممتاز اولیاء میں سے تھی سبحان اللہ آپ کی والدہِ ماجدہ باطنی تطہیر کے اس کامل مرتبے پر تھی سبحان اللہ کہ آپ سے بخارہ کی تمام خواتین اقتصاب فیض کرتی سبحان اللہ بخارہ کے تمام رجال میں آپ کے والدِ گرامی اور خواتین کے شعبے میں آپ کی والدہِ ماجدہ کام کرتی سبحان اللہ اب ان دونوں شخصیات میں مل کر جو تنقیح کی جو تربیت دی جو حسنِ نظر اور حسنِ سیرت پیدا کیا وہ حضرتِ جلال الدین سرخ پوش حضرتِ حسین بخاری رحمت اللہ علیہ کی صورت میں مجسم صورت میں پیدا ہوا حضرتِ بخاری رحمت اللہ علیہ کی اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ کے بچپن سے ہی جب آپ کی عمر ابھی صرف چار سال ہے آپ کے وجود سے کرامات کا ظہور شروع ہو گیا سبحان اللہ آپ کے وجود کی برکات پورا بخارہ دیکھنے لگ پڑا حتیٰ کہ آپ بخارہ کے اندر مادرزاد ولی کے نام سے مشہور ہو گئے یہ تو پیدا ہی ولایت لے کر ہوا ہے اور آپ کے وجود کی خیرات وہاں بٹنے لگ پڑی اور خاص بات یہ ہے کہ جب آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت ہو رہی تھی تو والدین نے اس قدر توجہ دی کہ اس کی اہمیت میں تھوڑی سی ذکر کر دوں کہ جیسے حضرتِ خواجہ باقی بلہ رحمت اللہ علیہ وہ بہت بڑے مقام پر ہیں تو ایک دفعہ والدہ کہنے لگی بیٹا آپ کو پتہ یہ مقام کیسے ملا یہ سارے جتنے دیکھنے والے ناظرین ہیں سب کے لیے میری ریکویسٹ ہے اس بات کو ادھر توجہ دیں بیٹا آپ کو مقام کیسے ملا ماں جی تو سی دس ہو تو ماں جی کہنے لگی بیٹا میں نے کبھی تمہارے لیے بغیر وضو کے نہ کھانا پکایا نہ روٹی پکایا اللہ اکبر ماں اتنا احتمام کرتی تھی تو اسی طرح حضرت جلال الدین بخاری کی والدہ کا بنیادی کردار تھا آپ کو سوارنے میں تراشنے میں اور بنانے میں